الحسنِ والحسین، ابو الخاسمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحمد اللہ علیہ وسلم والاہ لگر فہی تیوین التاہرین الماسومین الماسومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ امام جعفر صالح علیہ السلام اللہم ارزوحن شفاق الحسین علیہ السلام یوم البرود سلام صلی اللہ علیہ وسلم وحمد اللہ علیہ وسلم دردارہ نعمہ ٹرافک کتنی تھی کہ مجھے دیر ہوئی اور اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے تھرڈ مجلس بیت الخائم پونہ کی جو زیارتِ آشورہ کے کنمات پر اس دعا کے اوپر کہ جو ہر شیعہ کے دن کی خواہش ہے ہماری سب کی یہ وش ہے یہ عرض ہے کہ ہم سب کو امام حسین کی شفاق ملیں ہر آدمی یہ دعا کرتا کہ مولا آپ کی شفاق ہم کو نصیب ہو اللہ کہہ ہم کو نصیب ہو انشاءاللہ ہننٹ پرسنٹ ہوگی ایف یو فالو دا پات آف امام حسین ہننٹ پرسنٹ ہوگی انشاءاللہ ایف یو فالو دا پات یہ اتنے قریم ابن قریم ہیں کہ انہی کے بھروسے پہ تر زندگی بزار ہے ہمارے عامال پہ زندگی نہیں بزار ہے ان کے بھروسے پہ زندگی کہ مولا حسین ہمارے شافی بل جائے اور اگر حسین شافی بل جائے تو جنیا اور آخدت تمہاری ہے لیکن میں نے جو ایک جملہ کا لائک پورٹ بولا تھا کہ ایف یو فالو دا پات آف امام حسین مولا حسین کا بات کیا ہے جو اسلام کا فریم ہے نا اس پہ عمل کرتے ہیں اگر ہم اسلام کے فریم پہ عمل کرتے ہیں تو آپ امام حسین کی فالو کر رہے ہیں ہر شیعہ کوشش کرتا بولتا ضرور کہ میں امام حسین کو فالو کر رہا ہوں لیکن ایک چھوڑی چیز بتا تھا ابتدا میں کہ مولا حسین کی کامیابی مولا حسین کی ویکٹری جو کربلا میں ہوئی اس کو ہم اپنے گھروں میں آج کے دور میں بھی اس کو ظاہر کر سکتے ہیں جب یہ لوٹا ہوا خافلہ مدینہ آئے ہر وین کے بعد جب پہنچا مدینہ منورہ خافلہ روکا گیا سیدریاں اتری اور سیدھا حرم میں چلے مزار رسول اللہ ہم کبھی نصیب کرے چوہت امام چوہت امام چوہت امام اپنے ناخے سے نیچے اتری پورا مدینہ شہر باہر ہے چھوڑی آبادی ہے ٹوینٹی 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 ٹراثن کی آبادی ہے سب کو معلوم کہ خافلہ واپس آیا گیا یہ کاروان جو گیا تھا ٢٢٢ جب کو سب واپس آیا چوہت امام نیچے اتری گوڑے سے ہر آدمی نے آگے مر کر امام حسین کا پرسا دیا ہو گیا ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نہیں گیا گوھر سے سکتا ایک آدمی گھر سے باہر نہیں گیا اب زمانی میں جھوڑے جھوڑے گھر ہوتے تھے آیا اس نے امام کو پرسا دیا مولا حسین نے اس کے بعد خافلوں کو ایسا دیکھا پورا ہماریوں کو تو آکے چوتھ امام کے بس کہتا ہے کہ مولا میرا ایک سوال ہے آپ سے جیسے امام مدینہ پہنچے سوال کرنا سب کے ساتھ کیا سوال کرنا اس نے کہا مولا اس وقت بھی مدینہ میں تھا جب اٹھائیس نے جب ساٹھ ہجری کو آپ کے بابا گئے تھے مدینہ سے تو اس وقت پورا گھر آپ کا عباد تھا آپ کے بابا تھے چچا تھے بھائی تھے سب کے اور یہ اماریوں کی پردے بھی جو تھے نا وہ گرین کل کے تھے اب بلیک ہوتے ہیں کرولہ میں دس مولا حسین پورے آپ کے چاچا بھائی سب ختم ہو آپ اکیلے بچ کے آئے ہیں میرا سوال اتنا ہے سب کے ساتھ نے خوشتہ کہ یہ بولو کہ حسین تو شہید ہو گئے ختم ہو گئے یزید زندہ رہ گیا حسین یہ جنگ جیتے یا جنگ ہار رہے ہیں وہ امام سے پوچھ رہا ہے کہ کیا مولا حسین کربلا میں جیتے جن؟ وکشی ہوئی ہے ڈیفیڈ ہوئی ظاہری طور پر جو یزید زندہ رہ گیا حسین شہید ہو گئے کیا ہو؟ کرولہ میں حسین جن جیتے جس کے لئے مدینے سے کرولہ گئے تھے اور جا کر اتنی بڑی جنگ لڑے تھے سب ختم ہو گئے آپ کے فیملی پر آپ اکیلے بچ کے آئے ہیں مجھے بتاؤ مولا کہ حسین جیتے جنگ یہاں چوتھ امام نے سر کو ڈھا ہے ڈاگے کہا تیرا سوال یہ ہے کہ میرا بابا جنگ جیتا ہے میرا بابا ہارا جنگ پہلے ایسا کر سامنے مزیدے دو رکعت نماز پڑھ گیا پھر وہ رو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ گیا وہ گیا واپس آیا اب پورا آپ جس امیجن کرو پورا مجمع چوتھ امام کو دیکھ رہا ہے پورا مجمع امام آنسر کیا کرنے والا ہے اس کا سوال کیا ہے حسین کرولا میں جھیت گئے یا حسین کرولا میں ہار گئے اس نے آکے پھر وہی سوال کیا کہ مولا میں نے نماز کا مریب کر لی لیک می نونا یہ بچی حسین کی ہے یا بچی یزید کی ہے امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گئے سبحان اللہ وہ جنگہ میرا سوال ہے کہ جیتے ہارے تے امام نے کیا کہا اب پلیز بار سے سننا یوت کو بڑھا امام نے کیا کہا امام نے کہا تیرا سوال ہے کہ حسین جھیتے یا ہارے تُو نے ابھی جو کام کیا وہ کیا کام کیا اس نے کہا میں نے نماز پڑھا تاب امام کا جملہ سنو امام کہتے ہیں یاد رکھو یاد رکھو جب تک دنیا میں سجدے باقی ہیں میرے بابا کی جیتے ہیں نماز نہیں کہی پھر نماز ہوتی ہے کس کی نماز امام نے کہا جب کوئی سجدہ کرتا ہے وہ حسین کی جیت کرنا ہے توان اللہ جب آپ سمجھ میں آئی باب پہلی چیز کیا کرنا ہے فالو کرنا ہے میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز نہیں بتا مطلب یہ نہیں ہے امام مطلب یہ نہیں ہے کہ فالو تا فات امام حسین اس کے بعد دیکھر شفاعت الحسین کیسے مٹی ہے اگر آپ فالو اور آپ فالو کرنا ہے کہ میں تو امام حسین کا چاہنے والا ہوں زبان سے بولنے سے نہیں ہوتی چاہتا کوئی زبان سے بولتا ہے کہ میں آج لاب امام حسین اب اس کی معضی ہے اگر تم ان کو پھونے کے بولانے کی ضرور کی نہیں کہ تم حسین ہی ہو تم ہارے شیطار بتا دیکھنا کہ تم حسین ہی ہو تمہاری ساث سپوکن ہ uncond Gottfried acherité پру بتانا آپ ہی ہیں ظاہری طرح بولنے سے کچھ چاہتا ہے تو ایک چیز جائے رہا ہوایوت کو بلنا ہے کہ کام کرنے کی عدد دار ہو کام کرنے کی جوب کی بات نہیں کر رہا اپنے آپ کو سروائیف کرنے کے لیے صحیح کام کر رہا ایک مشن بنا رائیف کا کہ مجھے کام کرنا ہے حسین کے لیے آج کا دور تروار اور تیر کا نہیں ہے گن کا نہیں ہے کہ آپ مارکت میں جاؤ کسی کو مارتا ہوں نہیں کبھی نہیں کرتا حرام ہے اسلام ایک پیس فل ریلیجن ہے امن کا پیغام حسین امام حسین کے لیے یہ بولا جاتا ہے کہ سیویر آف ہومانیڈی کا نام حسین انسانیت کے بچانے کا نام حسین انسان نہیں ہومانیڈی انسانیت اگر آپ انسانیت باقی ہیں ہومانیڈی باقی ہیں تو ہم بھی وہی کریں ہم کیا کریں کچھ منت کرو آج کی راگ گھر جا گیا اور اب مرہ لڑکی لڑکا خود سوچے کہ میں نے یہ پوری لائنہ دیس پچیس تیس چالیس سال میں جو کیا اپنے لئے کیا بزنس کیا جاپ کیا جو کرنا میں اپنے سے کبھی سوچو یا پانچ منٹ سوچو آج کی راگ گھر جا کر کہ میں نے اب تک کام کیا کیا امام کے لئے کیا تھا کوئی کام کیا کرپا لڑکی لڑکی اب میں نے نماز پھڑی میں نے روزے رکھے میں نے حج کیا میں نے خمز دیا دیتے نہیں لیکن بونا تو ہوں نہیں میں نے خمز دیا سو موٹ جو کچھ دیا اپنے لئے دیا وہاں نماز پھڑی اپنے لئے دیا باقی میں روزہ رکھا اپنے لئے رکھا کرپا لڑک نہیں جا کرو سپاہم کے اگر وہاں میٹے کچھ نہیں کرو کرو گی امام کے لئے کچھ نہیں کرو گے اور آج کے دور کا یوج کو بولی نہیں سکتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں پر ٹولس کا ہیں سب کے بات سمارٹہ فون ہے تو کھائے سمارٹہ فون روٹی نہیں مجھے لیکن انٹرنیٹ رہنا چاہے نہیں وائ فائی بھی سب کے بات سمارٹھ فون And what are you doing with smartphone ? میں لڑکیوں کو بھی دوں کیا کر رہے smartphone ? صرف chatting ? gossip ? ان کا میسیج آئے تو فور وڈ کرو ان کا میسیج آئے تو فور وڈ کرو اس کا نام کیا کرو What are you doing for Imam ? آج کا دور کا شیعہ بول سکتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا تمہارے پاس دولز ہے سو سار پورانا شیعہ بول سکتا تھا کہ میں پاس کوئی دولز نہیں ہے پونہ میں پوری دنیا ہے تمہارے ہاتھ میں ہیں پوری دنیا whole world تمہارے سمارٹ فون کے اندر you can do wonders you can do wonders میں کلی بڑی بات ہوتا آج کا شیعہ مولا حسین اگر پوچھے کہ تم نے کیا کیا اپنی پوری لائے میں تو یہ نہیں بول سکتا کہ مولا میں پاس کچھ نہیں تھا تم اکھیلے گھر میں بیٹھ کے روم کے اندر بیٹھ کے بھی حسین کے لئے ایک کام کر سکتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اربائین کا اتنا بڑا ایونٹ ہوں اللہ ہم کو اربائین کی زیارت نصیب کرتا ہے کتنا بڑا ایونٹ ہے اربائین کا اگر آپ گوگل کرو آچ بڑا 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 ہم کو بکتا رہا جگہ مذہب کے لوگ بولیں جہا پیسفل گیتھرین تو ایک چیز کا پتا چل گیا ہے حسین کے ساتھ پیس ہے حسین کے ساتھ پیس ہے دنیا کو بتاؤ کہ اچھا اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتن یہ پیسفل گیترینگ ہے اس گیترینگ میں اس اشتماع کا پونہ کے بڑے نیوز پیپر مرٹی نیوز پیپر ہوگا یا انگلیش کا ٹائمز ہے اس میں کوئی نیوز ہے بھولو ہی جانا نہیں انٹرنیشنل میڈیا میں یا پلیز انٹرنیشنل میڈیا میں نیوز ہے نہیں انٹرنیشنل جینلز کے اوپر ہے نہیں اور ہم کیا کرنا سورے ہم کو کیا کرنا نہیں آری نیوز نہیں آری میں تو اپنی نوز پڑھ鑼 میں تو اپنا کام کر رہا یہ چے جلی ہم کو فکر ہے ہم کو فکر ہے ذریبھی کی انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل نیوز میں نہ پرنٹ میڈیا نہ الیکٹرونک میڈیا اس میں کوئی نیوز نہیں ہے کربلا کی یہ کتنا اچھا موقع ہے پروپوکیشن کا کربلا کے بعد پریز غور سے سنویتے ہیں کربلا کے بعد آشورے کے بعد دو پسنالیز ایسی ہیں کہ اگر یہ دو لوگ نہیں ہوتے تو حسین کا پورا پیغام دفن ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں میڈی بات اشارت سمجھ رہے ہیں دو پسنالیز ایسی تھی جنہوں نے سن کے ماحول میں پروپوکیشن کیا تبلیغ کی حسین کے پیغام کو بتایا جس کی وجہ سے حسین زندہ رہ گیا یا کربلا زندہ رہ گیا وہ کونے گو بیوی زینبہ اور چوتھے ماں بھی اتنی حسین کے پار اتنی حسینی کے پار پریز غور سے سنویتے ہیں ہم دم بن کے لیٹرلی دم بن کے بٹے ہوئے ہیں ہم سب سے پوچھا جائے گا یہ زندگی میں یا دکھو میں ایک ایک جملے کا سمجھ رہا ہو what i'm saying i'm responsible of my words دنیا دیکھتا ہوں ایک کتنا اچھے آج کے شیعہ کمک آئے پروپوکیشن کا کچھ کمہ رہی ہو کنسید میں محمد سین آپ بولیں گے کیسے پروپوکیشن انڈیا میں اتنے پر بڑے نیوز پر بڑے مثال یہ دیکھتا ہے ڈائنس آف انڈیا ہرڈے بھاگن پروپوکیشن ہے اس کا مثال دیکھتا ہے ایک لاکھ کپیز پٹھویں لوگ پڑھو چھوڑی سی چھوڑی نیوز بھی آتی ہوں نہیں آتی تو کربلا کی اربائین کی نیوز نہیں آتی یہ تو ہیڈ لائنز بہا کتنا براشتماں بغیر کسی پرابلم کے ایک ریلیجن کا آدمی نہیں ایک کلچر کا آدمی نہیں ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ ڈیفرنٹ زبانیں بولنے والے سلام اللہ انگریزی بھی بول رہا مرنٹی بھی بول رہا گجراتی بھی بول رہا اردو بھی بول رہا ہندی بھی بول رہا ڈیفرنٹ زبان ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ زبانیں بولنے والے ایک ساتھ انگریزی ڈیفرنٹ 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 کہ کھانے کا کیا ہوگا رہنے کا کیا ہوگا ملے گا یا نہیں ملے گا دیفرنس زبانے بولنے والے ایک سکرائچ نہیں آیا کسی کو ایک سکرائچ نہیں آیا اور ستر میل ہزاروں میل دور سے پہنچے اور ایک جذبے کے ساتھ ووک کر رہے ہیں تین دن تر تین دن تر ووک کر رہے ہیں اور اتنا پیسپل ہیں کہ نہ کوئی جھگرا ہے نہ کوئی لڑائی ہے آرام کے ساتھ ایسے معلوم ہو رہا کہ سب اس وقت ایک ہو جاتے ہیں جیسے آج شورے میں حسین کے پاس کوئی ایک زبان بولنے والا نہیں تھا کئی زبانے بولنے والے تھے کئی کلچر کے لوگ تھے اس میں غلام کالا غلام بھی تھا سبحان اللہ اور آپ سمجھو ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ زہر کا کلچر نہ لگ سعید کا کلچر نہ لگ مہور کا کلچر نہ لگ سیفرنٹ کلچر کے لوگ لیکن آشورے میں ایک حسین نہیں تھے بہتر حسین تھے سمجھ گے جیسے کربلا میں تھے ایک بہتر بہتر نسیح ہو رہا اب میں ایک باپیاں مجھے جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتاؤ ماشاء اللہ سب زیادہ کریں اللہ بار بار آپ کو نسیح ہو رہے ہیں اللہ اگر کوئی کربلا مولا نہیں گیا تو اللہ جل سے جل مرحب سعید کی جاتے ہیں اللہ اگر آپ سے سوال کرتا سب بے بے کیا کربلا کی زمین ہو تین کروڑ آدمی تھرٹی میلین میں تھرٹی میلین ہی لے رہا 40 میلین بھی تھے میں تھرٹی میلین لے رہا تھرٹی میلین آدمی وہ زمین پہ آ سکتے ہیں پوچھ رہا یار کربلا پہ جاتے ہو نا اتنی چھوڑی چھوڑی گنیاں ہیں ہاں کیس میلین تیس لاکھ آدمی نہیں سوال تین کروڑ آدمی ایک جلہ جمع ہو مکہ میں تین میلین آتے یا چار میلین آتے ان کے پاس پیسہ ہے سبان اللہ ان کے پاس لوگ ہیں ان کے پاس جگہ ہے چار میلین اور تھرٹی میلین کیا کمپیریزم ہے کوئی ریشیو بنتا ہے چار میلین ہر سال کئی لوگ مر رہے ہر سال آپ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے آگے یہ بولے کہ یا مجھے تین وقت کھانا ملا بھوکے بھی رہتے ہیں وہاں پہ پیاسے بھی رہتے مجھے آج تک اروہین میں جانے والوں میں سے آج تک پوری دنیا گھونتا ہوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولانا میں گیا تھا میں بھوکا رہ گیا مولانا مولانا بھوکا شہید ہو گیا لیکن رہتا ہی بھوکا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم ماشاکہ بیسو کٹیلو رکھو تو اتنے لوگ آئے زمین چھوٹی مہاں کی اتنے بڑی میرا یہ مطلب نہیں کہ کوئی حج پہنچا کبھی نہیں کرنا سا پہلے واجب کرنا پھر زیادہ کو جانا اگر واجب ہو گیا آپ پہ تو پہلے ایک حج کرو پھر ہر سال جا کے ایک ہزار ستر حج کرو ایک واجب کر لو واجب کر کے ہر سال عرفے میں جاؤ ستر حج کا سواب ٹھیک ہے تو تین میلین میں اتظام نہیں کر سکت رہتنی زمین یا تیس میلین میں جگہ کیسے بن رہی کیسے تو اب پتہ چلا وہاں جو کام کر رہے وہ انسان کام کر رہے یہاں ملائکہ ہے یہاں کی پولیس جو ہے ملائکہ ہے وہ جو انظام کر رہے اور دوسری ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ مولا حسین زمین کو پھیلا دیتے کربلا کی زمین پھیل جاتی دوستو وہ پھیل جاتی ہے جس کے باپ کی زمین ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں جس کے باپ کی زمین ہو حسین ابو دناب کا بیٹا ہے ابو دناب کا بیٹا زمین کو ایسا پھیلا دیتا ایسا پھیل جاتی ہے اب میں آپ سے یہ ایک اور سوال کروں ایک کیلکولیشن بتاتا ہوں اس کے بعد اپنی بات کو کنگلوٹ کر دیں تیس میڈیا ارمائین کے دن تو کربلا میں لے تھی سترہ اٹھارہ سے آتے 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 پی کب ہے ڈی آف ارمائین ڈی آف ارمائین میں ہر زائر کربلا میں مولا میں اللہ ہم بھی رہے انشاءاللہ ہر آتنی کربلا میں بچھلے گا اس دن کی مقصود چید وہ خدود ایک کربلا سے باہر نہیں جاتا کوئی ساتھ ہر آتنی دے آف ارمائین روز ارمائین ست ارمائین اب میں بلتا کہ تیس میلین ہمار سے سننا تیس میلین شیعہ ارمائین کے دن عورت ملے لڑکی لڑکا ساتھ جس میں چھوٹے چھوٹے اینفنٹ بھی سلوان اللہ وہ ماں یہ نہیں بوڑی کہ میلے بچے کو دون میں ملا کربلا بھی کربلا کربلا تیس ملین 30 ملین دیو فروایی میں کربلا میں تو صبح ایک روڈی کھائے ہوں گے شام ایک روڈی کھائے ہوں گے ایک ایک روڈی تو کھایا ہوگا ایسا دنیا جب بھوکا رہ گیا ایک روڈی ایک روڈی تو اگر دو روڈی بنی ایک آدمی کھا رہا تو کتنی روڈی چاہیے سکسٹی میلین سوری سکسٹی میلین چھے کھڑا روڈی چاہیے ایک ایک روڈی بھول رہا ہے میں دوسری تیروں کی تو باتی نہیں کر رہا نہ سالن نہ دان نہ چاہل کسی کی بات نہیں کر میں خالی یہ چلکلیشن ہسین کا مجیزہ بتا رہا کہ اتنی بڑی طاقت دوارے ہار پہ اور ہر پہ اور ہر پہ چھے سکسٹی میلین روڈی یہ کام بڑھری بھئی کس فیکٹری میں بڑھری کتنے سکسٹی میلین روڈی سکھے کڑو روڈی بننا تو کتنے مہینے چاہیے پہے سے بنے ایک گھنٹے میں بن سکتے ہیں چھے سار ملین ایک 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 شام سب کھاڑے تو یہ آری کانسے چھے سکسٹی میلین اب پتہ چلا کہ جو حسین کی ماں کے دروازے سے جو فرشتے بھیگ مانگ کے گئے تھے روڈیا سبحان اللہ سورہ دہر سورہ دہر جو آکے بھیگ مانگے تھے نا میں یتیم ہوں میں فقین ہوں میں مسکین ہوں وہ روڈیاں پلٹتی ہیں وہ روڈیاں آتی ہیں سوائے اس کی طاقت کے کوئی پروائیڈی نہیں کر سکتا کوئی پروائیڈی نہیں کر سکتا یہ شہزب یہ کونینٹ یہ لار کا صدقہ کہ ایک آدمی بھوکا نہیں ایک آدمی پیاسا نہیں سب کپیٹ بھرو سب کون سے آلت ہوئی یہ ہے کربا اتنی بڑی طاقت تمہارے پاس ہے اتنی بڑی طاقت تمہارے پاس ہے میں کیوں سے موٹیویٹ کرنے کی نہیں یہاں تک لے گیا ہوسین دے سے پاور تمہارے پاس ہے اور یہ درمازہ وہ درمازہ یہاں پہ کیوں مانے مانے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے خود سوال خود اپنے زہر میں یہ سوال کر کہ what I have done for امام کیا کیا میں نے امام کے لئے پھر میں بڑھ رہا واجبات کو ہڑا کے کرنا کوئی کام کیا کوئی امام کے میسیج کو پہنچائے اب میں آپ کے ایک آئیڈیا کو ایک وہ سلیشن دی رہا اور سے سننا سب کے بھی میسیج ابھی میں نے بھولوگر یا مہوا میں بولا یہ بات اب آشورے کا دن گزر گیا ہر وائین گزر گیا اتنے نیوز پیپرز کسی میں نہیں ہیں اب آپ کیا کرنا یوٹ کیا کرنا میں یوٹ کو بڑا بڑا کرنا اب کیا کروں کمیگ آشورہ تو ابھی دن ہے اباری بی بی کی شادت تیرہ جمع دیلوال یا چودہ جمع دیلوال اول میں کیا کرنا پیپر میں سپیس خرید پیپر میں سپیس خرید آدھا پیچھے دیدیا اور شامل اشکرید کے اتنے مولانا لوگ ہے یہاں پہ لکھو ایک لکھو مثال کے دور پہ ہو اس لیڈی فاطمہ کیا سن رہے گا ہو اس لیڈی فاطمہ سباناللہ سباناللہ کیوں مولانا میں کیوں مولانا why am saying this بی بی جی شہادت کو چھپایا گیا at least لوگوں کو پتا تو چلے گیا شہادت بی بی زیرہ the only daughter of prophet محمد اللہ سباناللہ اتنا بڑا جمعہ بڑا only daughter proof کرو کہ only daughter ہے اس کے لیے بہترین proof ہے ملو کوئی آپ سے سوا کریں اس لیے کہ آج یہ پیبر میں آتا یہ میوز میں ہے کہ رسول اللہ کے ایک دو تین چار بیٹیاں تھیں ایک ہی ہون میں کیا باتا میں سٹرس کرتا only daughter of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم only daughter سباناللہ آپ بلیں کہ کیسے only daughter آپ ان کو بتو باقی فیدک کا وہ سرمت سب کو معلوم ہے فیدک بی بی کلیم کرنے گئی تھی نا دربار میں چاہتے کہا تھا کہ یہ میراز میری ہے یہ میرا مانگ ہے تم نے لے گیا یہ بابا کی تحریر ہے ریلٹن ہے تو اس وقت اس نور کا جو خلیفہ تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ بنت رسول اب اکیلی کیسے ہی آئی سباناللہ اب اکیلے کیسے کلیم کر رہے ہیں اگر آپ کے بابا کی میراز ہے تو اور بھی تو اولاد ہے سباناللہ اور بھی تو بینیاں ہیں ان کو بھی لے جا رہا ہوں اس وقت کے خلیفہ کو معلوم ہے کہ ایک ہی بینی تھی اور آج کے ملہ کو نہیں معلوم سباناللہ سباناللہ میں کیا کہوں میں آپ سے افسوس یہ نا ان یہ جنس کی بھی کوئی آج کتابہ دوسری چیز میں بہت بند الفاغ نہ مور رہا بہت بند آپ سمجھنا پیرنٹس کو چاہیے آج شاید آج کی لیڈیز کی ملیش میں میں نے یہ بات بولی ہے لیل موسائٹ کے لیڈیز تھے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ یہ معصوم بچے ہیں آٹھ سال نو سال دس سال کیونے بچے ہیں لڑکیاں بھی ہیں لڑکیاں ان کو معلوم ہے کہ بی بی زہرہ کو کس نے خطر کیا ہے معلوم ہے یہ ہماری سمجھداری ہے یہ سوال ہوگا تم سے سوال ہوگا کسی کو معلوم ہے ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ ہوا اسکل بی بی زہرہ دوستو پلیس سوال سے سنو اسے کہ میں نے دنیا میں دیکھا یہ بات لاسین لندن میں تھا یہ ساتھ بھی دوسری شاہد ہے وہاں پہ یہ کوسنس ہوگی لوگوں نے کہا وہاں کا ہی ہوت ہے نا ہم کسی کو کس کیوں کرنا سمجھے میں یہ نہیں شکل ہو رہا لانک کیوں کرنا وہ لوگ بھی کمپینینز ہیں پروفرٹ کے کسی دلشیت بدل رہی کیوں کرنا اس لیے کہ پروفنا تو ان کی بھی تعریف ہے یہ ہمارے بچے بول ہیں اگر آج آج پونے کی لڑکیاں پونے کے ماں باپ اپنے بچوں کو بی بی زہرہ کے خاتل کا نام نہیں بولیں گی میں یہ نہیں بول رہا مارکن میں بولوں میں نہیں کہا گھر کے اندر اپنے روم میں بیٹھ کر سٹوریز بنا کے بولوں بیٹا یہ مونینڈریس دیس ہے یہ غم کے دن ہیں ماں فاطمہ کی شہادت ہے بچہ خود پوچھے گا کس نے خبر کیا تو آپ بول سکتے کہ کس نے کیا اگر آج تم بی بی کے خاتل کا نام نہیں بولو گے تو ڈس سال اور ڈیس سال کے بعد تمہاری اولاد ان کے نام اپنے بچوں کے رکھیں گے شیعہ تمہاں چلی گی یہ آپ کی رسپونسپلیٹی خاتل کو خاتل بولنے میں رجی ہے اگر آپ کو اتنی ڈپلومیسی چاہیے ایک چیز زندگی میں یاد رکھو اگر ڈپلومیسی سے بی بی زہرہ کے خاتلوں کے ساتھ رہو گے تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا میں ہمیشہ اپنے ہیوٹ کو بولتا ہوں کہ نو کمپرمائزن ولایت کے علی دنیا کی ہر چیز میں کمپرمائز کرو ازادار یہ حسین اور ولایت میں نو کمپرمائز کرو یہ ہمارا آخیلہ ہونا چاہیے یہ بلیو ہونا چاہیے اگر تم نے ملایا کہ علی میں کمپرمائز کردیا میں ختم گیا تمہارے پورا دین ختم اگر علی میں کمپرمائز تمہارا پورا دین ختم گیا آج جو ڈوٹی کھارے نا یہ صدخہ مولا مسائل کھارے بلیو آخیلہ اگر تمہارا بزرنس گرو کر رہا نا گرو کر رہا نا تمماری سمارٹنس سے گرو کر رہا نا یہ کرم زہرہ تمہاری صحت ہے، پھلت ہے، عصد ہے، رزق ہے، فیملی ہے، ہاتھ و بیر میں طاقت ہے یہ بی بی صحر ہے کہ بچوں کا صدق ہے دنیا تم کسا ریس کردے آپ کیا یار، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، میں تو بھائر دیکھتا ہوں، میں تو کیا بچے ریس کردے جو ہم کو بچایا ہوا ہے، وہ صرف بی بی صحرہ بچائیں ان کی دعا ہم کو بچائیں وہاں شیئر کردے، ریس کردے، جاکے یمن میں دیکھو کیا حالت ہے پڑھو اس کے ملک میں دیکھو ہماری لیے کیا حالت ہے What are we doing? بڑے بڑے میانا ہم کسی کا نگلہ جاکے دیکھو کیا حالت ہے شیئر اگر بی بی زہرہ کی دعا نہ ہو ہم ختم ہو جائے ہماری ماں تو آپ کو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے کہ اس سے تو بی بل میں کیا کردے لکھو بی بی زہرہ جو پر ایک اچھا آرٹیکل وہ یہاں اتنے علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انگلیش میں لکھو اگر آپ گجراتی ہیں ابھی میں نے موبا میں بولا ہے وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہنڈر ٹاؤزن پبلیکیشن کو گجراتی پیپر کردے میں نے راجو اللہ میں بولا تھا یہاں اب وہاں پہ موبا میں بولا روزے میں جب پیک تھا ہزارت سے لوگ تھے وہاں پہ بھی بولا کہ گجراتی پیپر کردے تو وہاں کا یوت نے کہا اچھا لکھنا کیسا آپ گلیں گے یہاں ٹائمز کا ہاف پیچ خریدنا یہاں پہ بہتا ہے تو کیا کرو اٹھ اگمی دس آدمی کا پلیز ہار سے سو یوت کو بنا اٹھ اگمی دس آدمی کا گروپ بنا مثال کے طور پر فیفٹی تاؤزن روپیس مجھے نہیں مانا کیا با تو کیا کرو دس آدمی پندرہ لڑکوں کا گروپ بنا لڑکے لڑکوں کا یہ کام باہر ہونا یوت کرنا باہر ہے دس آدمی پندرہ آدمی بیس آدمی کا سپیس لو اور لے کر سپیس خرید ابھی سے سپیس خرید گروپ بنا تم یاد رکھو اگر بی بی زہرہ کیلئے کام کرو گے نا ایک ساتھ تک تم دیکھنا کمہارے اوپر کر رہاں کیسا لگا ماں کے لئے اپنی ماں کے لئے کام کرو جب کائنات کی مظلوم ترین خاتون کا نام فاطمہ ہے آج دنیا کو معلوم ہے کہ ہوئی جیزید جو پڑا لکھا انسان ہے اس کو معلوم ہے کہ امام حسین کا خاتل کون ہے سب کا معلوم ہے ہیسائی کو بھی معلوم ہے یہودی کو بھی معلوم ہے کہ امام حسین حسین کا who else can be friend کیا مودی جی کو نہیں معلوم کس نے کرتا ہے کیا حسین کو ارشورے کے لئے میسے جاتا ہے سب پوری دنیا کو معلوم ہے کہ امام حسین کا خاتل کون ہے اسی لئے لوگ آج دھر کے نام بھی نہیں رکھتے کوئی رکھتا یزید کیوں نہیں رکھتا اس کی صفات نہ آ جائیں جو بڑا حمدت تھا بامبے کا یزید کا اس سے پوچھنا تو اتنا بڑا حمدت یزید کا تُو نے اپنے پیڑے کا نام کیوں نہیں رکھا کوئی نہیں رکھتا یزید کا نام why everybody knows کہ یہ اتنا بڑا ظالم تھا میں یہی دبور رہا حسین کا ذکر تُو نے کسرت سے کیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حسین کا خاتل کون ہے بی بی زہرا کار زندین اتنا کلو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دنیا کو بتا چاہے جائے کہ رسول کی بینی کو خاتل کس نے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا ایک بات بول نہیں دیئیں کہ پروپرٹی دلاؤں گا اس کی امید میں آئینے سب بی بی زہرہ کے لئے گام کرو دنیا اور آخرت میں پروپرٹی تمہاری ہوگی فاطمہ کسی کو خالی نہیں رکھتی ایک تم امیسا کی طرف پچاس ہزار روپے میں تم نے سپیس خریدا کیوں کی تو اب پھولے لڑکے مل کے لڑکیاں مل کے سپیس خریدا جو تمہارا کنپیویشن کیا سمجھیں ہسین کسی کا رکھتے وہ بھی اگر کوئی ہسین کی ماں کے لئے کام کرے سوال اللہ اب آپ بولیں کہ دس پنڈہ لڑکے ہیں لکھیں گے سویس لیں گے اب بلکے یا میں پانچ ہزار دے رہا میرا نام دھڑی ہوگا یہ چکھر سے بھی باہر آ نام کی بھی لوگوں سے من مل دو ہسین سے من دو یہ مجھ سمجھیں گے اگر تم نے پامیسال بھی کرنا I don't know کتنے میں سپیس آئی اگر تم نے سپیس میں لکھا بی بی کے دو پر آرٹیکل لکھوایا ہے جنرد البخی کا ایک پیچر بھی دارو کہ آپ دیکھو رسول کی بیٹی کا بزار کا کیا حالتی تو لوگوں میں ایک آویننس آئی تھی آپ بولیں گے ہنڈر ڈازن کوپیز اگر میں نے لکھا بھی خریدہ بھی سپیس خرید کے دارو تو کیا فرق پڑے گا لوگوں کو کیا فرق پڑے گا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یاد رکھو اگر ایک لاکھ پیچے ایک لاکھ پبلیکیشن ہوتا ہے وہ نیوز پیپر کا اور ایک لاکھ آدمی نسان کی طور پر پڑھتا ہے نہیں اب میں آپ کو بی بی زیرا ہی کی مثال دے رہا کہ شہزادی ہے کون ہے جب دربار میں گئی تھی پلیز وہ سے سرو جب بی بی دربار میں گئی تھی تو کیا بی بی کو نہیں مانوں تھا کہ میں دربار میں جو ہوں گی میرا حق نہیں ملے گا جواب نہ مجھے مانوں تھا فاطمہ کوئی معمولی پرسنیلٹی ہے رازِ الانی کا نام فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام بی بی زیرا کہ کیا بی بی کو نہیں مانوں تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی کھلیم کروں گی اور یہ ظالمین مجھے نہیں دیں گے جب معلوم تھا نہیں دیں گے تو گئی کیوں پوچھ رہا ہوں گا ہے کیوں گئی آپ کے وہ سوال کا جواب ہے جو یہ جواب آپ کے برہنوں میں بھولا کہ ایک لاکھ پبلکیشن ہوں گا تو ہم کو کیا فائدہ ہے بی بی گئی دربار میں اس لیے گئی لوگ پتے ہیں کہ نہیں وہ باغ کے لیے گئی فیدک کے لیے گئی فارم ہاؤنس کے لیے گئی خجور کے درختوں کے لیے گئی یار امیجن کرو وہ فاطمہ چند جھاڑوں کے لیے جائے کی دربار میں جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا مانگا ہے نہیں فیضہ گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا مانگا ہے اور بی بی سہرہ دربار میں جائے جھاڑوں کے لیے بی بی دربار میں صرف اس لیے گئی کہ ظالم کے چہرے سے نخاب کو اُلڑنا تھا دنیا کو بتانا تھا ظالم کون ہے مظلوم کون ہے دوسری چیز جو دربار میں گئی بی بی دنیا کو یہ بھی بتا جاں دنیا کے ساتھ خیامت تک ایک بات کو کھلیر کر دیا کہ ان کا سکیٹس کیا ہے میری نگا میں رسول کی حدیث ہے بی بی زہرہ کے لیے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے اور جس نے مجھے اس نے خدا کو خدا کو ناراض کرنے والا پھر مسلمان نہیں رہتا اب سننا وارس سے پری فارس سے سننا بی بی دربار میں گئی دربار سے واپس آئے اور یہ پول کر آئے کہ تم لوگ نے مجھے ہرد کیا میں تم سے ناراض ہوں میں روزہ میشہ ڈیا ہوں ججبنٹ میں میرے بابا سے فریاد کر لی ٹوپرے لے فاطمہ اگر جس نے کے لیے فریاد کر رہا تو بچے گا اب سنو بی بی کھڑا لی اب بار سے سنو بی بی کھڑا لی اب ان کو احساس ہو وہ کون تھے مجھے نہیں معلوم برنام نہیں لے رہا میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں آپ جس کو چاہے سمجھیں یوٹیوب میں جاری ہے تو میں چاہتا ہی نہیں کہ برنام نہیں سب اخلمان علی والے بیٹھے ہوئے سب کو پتا ہے کس کی طرف اشارہ آئے میں جو اسلام کے نینے بی بی آئی پی ہے ان کی طرف تو وہاں کیا بی بی اب اب میرے کر دیں بی بی گھر آئی گھر آنے کے بعد چند دن کو نہیں رہے اب ان کو فکر آگئی وہ لوگ کہنے لگے کہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر فاطمہ ناراض تو اللہ ناراض میں ناراض اب ہم کیا کرے امام علی کے پاس آئے امام علی سے کہا مولا علی سے کہا یا علی ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں اور بنتِ رسول سے معافی ماننا چاہتے ہیں آپ بنتِ رسول کو بولیئے کہ یہ ہم لوگ آ رہے ہیں ہم کو معاف کریں مولا علی نے آکے شہردہ دی سے کہا یہ پلیز ورسول یہ لوگ آنے والے ہیں اور وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں تم سے معافی ماننا چاہتے ہیں بی بی نے کچھ ہی نہیں کہا اب یہاں پہ دو میسیج ہیں اگر آج کی عورت ہوتی بلتی تم بات کیسا کرے اس سے اس نے مجھے عذیت پہنچائی یہاں اتاعتِ شہر بھی بتایا اتاعتِ شوہر بتایا کہ شوہر نے آنکے کہا اب فاطمہ مجھوں کرنا ہوں کر نہیں پلیز ورسول ہوا کیا یہ لوگ آئے یہ لوگ آئے دروازے کے باہر شہزادی کونین دروازے کے پیچھے آج ان لوگوں نے باہر سے کہا باہر سے کہا سلام علیکہ یا بنتِ رسول فاطمہ نے جواب نہیں دیا پھر کہا سلام علیکم فاطمہ نے جواب نہیں دیا پھر کہا سلام علیکم شہزادی نے جواب نہیں دیا تین سلام کیا کوئی بات نہیں کی سلام کیا بیمی نے جواب نہیں دیا اب میں آپ سے پوچھتا اسلام کا حصود ہے سنی شیعہ سب کے پر کہ اگر کوئی مسلمان آکے تم کو سلام کرے تو تمہارے اوپر باجی میں جواب دو کہاں سن رہے ہیں کہاں سن رہے ہیں اگر کوئی دھیل سنو کوئی مسلمان کہیں گا مسلمان منافق بھی ہو تو مسلمان تو ہے اگر آکے تم پر سلام کرے تو تم پر واجب ہے کہ تم اس کے سلام کا جواب دو اگر نہ دو تو تم نے شریعت کے خلاف کام کیا جس کے گھر کی شریعت ہے کیا فاطمہ کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان آکے کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دینا لازم ہوں گے بابا کی شریعت ہے جواب آپ کس کا میں ہی طرح دیکھویا کس کی تک کس کا جواب نہیں دینا ہے اگر کوئی کافی رہے کوئی کافی رہے سلام کا جواب لازم ہے واجب ہے مثال کی طور پر آپ نے کہاں بیٹھے ہیں کوئی انٹر ہوتا ہوتا ہے انٹر ہوتا ہے انٹر ہوتا ہے تو اس نے کہا سلام نہ لے یہ پورے مجوے میں اگر کوئی ایک آدمی بھی جواب دے دے تو کافی ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جواب ہے یہ تو کوئی بری بار ہے لیکن اگر ایک آدمی بھی پورے مجوے میں جواب دے دے علیک السلام یہ کافی ہے واجب لیکن واجب ہے دینا لازم ہے سلام واجب نہیں جواب ہے سلام کس کو نہیں دینا جواب علیک السلام کس کو نہیں بولنا جو کافر ہے بی بی نے صرف ناراض نہیں ہوئے بی بی ناراض تو ہوئی لیکن ناراض کے بعد دنیا کو بتا دیا دنیا کو بتایا کہ دیکھو اگر میری نگاہ میں یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے یہ میری نگاہ میں کافر ہے اب کوئی کافر ہے تو وہ بخشا کیسے جائے گا صرف جائے گا نہیں بخشوائے گا بھی کیسے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو بی بی زہرہ کی نگاہ میں کونے کافر میں نام نہیں بلا کسی آپ نے دیکھا کہ دربار میں جا کر بی بی نے آکے دنیا کو بتا دیا کہ یہ میری نگاہ میں کافر ہے اور جو فاطمہ کی نگاہ میں کافر ہے وہ کبھی مسلمان ہوئی نہیں سکتا صرف اللہ علیہ محمد وآلہ اللہ علیہ محمد وآلہ اللہ علیہ محمد وآلہ اللہ علیہ محمد تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ سب چیزیں مطلب ہے لیکن یہ چیزیں تم بول سکتے ہیں بندہ انفقات میں بول دیا اگر لکھا جا ہے اب میں آپ کو ٹاپک بھی دیکھیں جانا بی بی کی عبادت بتاؤ کہ بی بی نے عبادت کیسے بی بی کی زندگی بتاؤ کہ فاطمہ نے بیٹی بن کے ماباب کے ساتھ زندگی کیسے ہو جاری ہے یہ بتاؤ کہ فاطمہ نے بی بی بن کے شہر کے ساتھ زندگی کیسے ہو جاری ہے ایک ایک چیز میرا پڑی مجھے سے عشر ہے آج جتنے لوکل پرابلمز ہیں وہ سارے پرابلم بھی ڈیزیرا کی زندگی کو کوئی دیکھیں سارے گھردے ایشوز ختم ہو جائیں فاطمہ نے بتا کہ ایک بیٹی ماباب کے ساتھ کیسے رہے فاطمہ نے یہ بتا کہ جو آج کا سب سے خطا ناک رشتہ ساس اور بہو تھا یا ہے ہم سب کاموشن ہے ہائی دن تو نہیں بول رہے ہیں مدہ رنگلہ ڈاوٹہ رنگلہ جو موچ لونگ 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 ریلیشنشپ ہونی چاہیے اسی کی ساتھ بہترین ریلیشنشپ یار میں کیا بول ہوں بہمبے پہ والے تو بیٹے پہ وہ جانتے ہیں کہ میں کتنا بولتا ہوں پوری دنیا میں اس وقت 25 پرسن ہمارے پار دیوارس رہے ہیں I'm so sad to say this so sad to say this پچیچ بھی سب دیوارس رہے ہیں why پھر شب کنی سے جائرہاں پھر سب بھولا میں حسین میں نے ٹوٹ ہونے میں پورا پیغان دیا اپنے آنکھ کو بہتر بڑی چھاہنے والی بی بی کی میں اتنی کہنی سکتی اتنے سفرے کر رہی مدل اللہ کے ساتھ کیا سنوگے تو بھولا ساس کے ساتھ کیا سنوگے مجھ سے کہا میں کافی دنوں کے بارے ہیں ناکھ پاسنا ہیں مجھ سے کہا پھونہ کی نڑگی نہیں کہا بومبے میں مجھ سے کہا مجھ سےронہ ہوئی گارہ مجھ سے گارہ پھولوں ان دیں آس اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ تھا she mean what she mean that کہ مجھے وہ لڑکا نہیں چاہیے جو ماما ماما درے وہ لڑکا چاہیے جو میرا مام لے کے پوری زندگی گزارے میرا انلام کی تصویح پڑے روز ماما ماما نہیں بولے آنے سے پہلے من لڑکیوں کو یہ بولا بابا سنو جب آنے سے بھلے یہ ڈیسائن کر کے آ رہے ہیں کہ مجھے چھ مہنے کے اندر دو مہنے کے اندر اپنے ہزمن کو لے کے پیسے جانا بھائی ہے یہ بی بی زیرا کی کنیز آئے اس کے بیجے جائے ان کی مائے ہیں سمجھ مائی بات لڑکی کی ماں وہ پہلے سے ڈیسائن کر کے بولتی پونے کی آٹنے نہیں میں پونہ والوں کی رہے نہیں پڑھا میں جنرل میسے جی رہا میں یہ مدیس یوٹو پہ جاری تو میں گروپر پر آمام دے میں پونہ والوں کی رہے نہیں پڑھا میں پونہ میں ہے نہیں ہے وہ بھی نہیں مہنے تو اب وہن مہت ہے بھی ملا بہت رکھے یار ملا بہت رکھے ایک سالوات پڑھ لے پڑھے اللہ اللہ صلی اللہ محمہ صلی اللہ محمد لڑکی آنے سے بھر میں ڈیسائن کر کے ہی لڑکی کی ماں وہ یہ سمجھ نہیں کہ میں لڑکی سمعر ہے سمجھ مٹ ہے اشارہ کو مدہ ہے یا یہ میں دس مہینے ٹرابل کرتا ہوں ماشاء اللہ ٹین منس پر ہی ٹرابلنگ ہے سال میں آپ امیجن کرو کنٹینوز ٹرابلنگ اگر جاؤں گا کل جائپون میں پڑھو آپ کے بس سے جائے پھر عمرہ پہ جاؤں گا بہبا پہ کرتا بھی حق پھر آرہ کا بعد پھر بامبے پہ بی بی کی شہدت پڑھو پھر رہت کے بعد پھر لندن چاہتا جاؤں گا مطلب کنٹینوز ٹرابلنگ ہے ہر جگہ یہ پڑھو ہر جگہ افسوس سے بول رہا کہ لڑکیوں کو چاہیے بی بی زہرہ کی زندگی کو دیکھو کہ بی بی نے دو رول کیسے آتا کہ ہزبین ایڈ وائیڈ کا ہزبین ایڈ وائیڈ کا رول بی بی نے کیسا آتا کہ ساز اور ساز کے ساتھ اپنی ساز بی بی فاطمہ بنت حسد کے ساتھ چار سال بی بی نے زندگی گزاری ہے میں ذمہ داری سے بول رہا میں کہا ٹیلی فون نمبر لے لوں میرا وارسل نمبر لے لوں میں ذمہ داری سے بول رہا اتنا بڑے بجرے پونہ میں بیت الخائم امام بارگاہ میں میں آپ سے گیرنٹی کے ساتھ بول رہا چیلنج کر کے بول رہا پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھو مجھے ایک انسیڈنٹ بتاؤ ایک انسیڈنٹ ایک واقعہ بتاؤ کہ جہاں پر فاطمہ میں اور بنت حسد میں کوئی ڈیفرنس آب اپیڈنٹ بھی ہوگا کتنی بڑی بات مولا میں رائے بھی نہیں مگلی ساز کے ساتھ چیٹ سال رہی بھی امام علی کے ساتھ شہر کے ساتھ دس سال زندگی گزاری تیلی ایس میں کوئی بتایا مجھے کہ امام علی میں ہزمن اور رائے میں ڈیفرنس آب اپیڈن ہوا ایک ڈیفرنس آب اپیڈن کوئی بری بات نہیں رائے کا خیال کرنا سب کو رائے لے آپ کی رائے لے میری رائے لے کوئی بری بات نہیں ہے یہ بھی نہیں ہوا علی اور فاطمہ میں کیوں نہیں ہوا کہ جس گوڑ میں آلی پلا اسی گوڑ میں فاطمہ پری نہیں نہیں تو بیڈنس آب اپیڈنس آب اپیڈنس آب اپیڈنس آب اپیڈنس آب اپیڈنس آب اپتہ ساتھ وہ ہوں گے مسئلہ ہوں گے شیئت مدو منجیے بولنا چاہتا ہے کہ نیوز پیپر میں یہ لکھو یہ کیریکٹر بتاؤ کہ بیمی سہرہ کا کیریکٹر کیا تھا کیا کھام کیا بیمی نے شہر کی خواب کیسے کی یہ بتاؤ اپنے ماباد کی اطاعت کیسے کی بیٹی بھنگے کیسے زندگی پزاری یہ بتاؤ شہر کے ساتھ کیسے لائم پزاری یہ بتاؤ ساس کے ساتھ زندگی کیسے لائم پزاری یہ بتاؤ اس کے بعد بول بتاؤ کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جبکہ بیمی سہرہ کے بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں دونوں امام ہیں لیکن اس کے باوجود بیمی نے تربیت کی ظاہری طور یہ بتاؤ تو آج اگر تم بتاؤں گے تو پوری دنیا میں معلوم ہوگا کہ بیمی سہرہ کا کام دیا تھا اس کے بعد یہ بتا دیا اور بتاؤں کہ عبادت کیسے کی راتوں میں یہ بتاؤ آخری بات یہ بہت میں اٹائیپ ایک گھٹا ہو گیا وقت تو ایسے پونہ میں گزرا ہے کوئی پتہ ہی نہیں چاہتا اب میں سوری آیا گھر کے مطل کو دس سیناٹ میں ختم کر نمی جانگ میں میں سوری کل چھوٹی ہے آپ کو کوئی ہے بھی تو نہیں بولے گا ایک سان بات پڑھ لے بات پڑھ لے اللہ علیہ محمد نیوز پر بڑھ میں دینا یہ پروپوگیشن ہے جو شہزادی زینف پر سے عدیمات اتنے کام کیا وہ کام کرو گا کہ میں آپ کو بول رہا ہوں کیوں بی بی سہرہ نے سیونٹی فائم ڈیز زندہ رہی شہادت کے بعد زخمی ہونے کے بعد انجنڈ ہونے کے بعد یا نائنٹی ڈیز زندہ رہی یا تین مہنے میں یا پچھتر دن میں ٹو انڈ اگمانگ میں what she has done گھر میں گٹ گئی اصولاً بی بی کو گھر میں گٹنا تھا اصولاً بی بی کو بسٹر پہ لے جانا تھا ابھی میں مساج پہ نہیں آیا جس خاتون کے ریپس ٹوٹ جائے جس خاتون کی بسکیاں ٹوٹ جائے جس بی بی کے پیٹ میں بچہ شہید ہو جائے وہ بی بی کو کھرنا کیا بسٹر پہ لے جانا تھا بی بی کو اٹھنا تھا نہیں کیا اسلام کو بچانے کے لیے ولایت علی کے لیے ہاتھ میں عصا کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھروں میں جا کر آٹوں میں تبلیغ کر کے بتایا کہ پروپوگیشن میں ایک دن بھی خالی نہیں ہو میں اسلام کا جو کام ہے بی بی سینب اور چودے ماں میں جو کام کیا تھا وہ بی بی سہرہ کی صرف کو پورا کیا تھا نیوز پیپر کے ذریعے کا جب بی بی کی شہدت کے دن آ رہے ہیں خدا کے لیے وہاں اپنا فیس بک کے پیچھ کو بسٹر جب بھی کوئی تمہارے بی 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 کی شہدت کیا یا میں کوئی فیس بک پہ تم کو ٹیک کرے تو اس کو پتا چلے کہ ان کے کھر میں موننگ ہے کھام کے دن چل رہے یہ تمہاری ذمہ دائی ہے ذمہ دائی ہے یوک کھو بھرہا فیس بک پہ کوئی ٹیک کرے تم کو تو پورا پیچھ بتاؤ کہ ہم لوگ موننگ جیسے ہماری ماں بی بی زہرہ کی شہدت کے لیے اگر کسی کو نئی بھی مانو میں تو مانو ہو جائے گا تم ذریعہ ہوں واتس اپ کے اوپر شہدت کے لیے سب جلال میسیجز کرو خالی گھر میں بیٹھ کے ڈم شیعہ بندے مت رہو ڈم شیعہ رہو گے دنیاں دفن ہو جاؤ گے پونے کے خبرستان میں پونے کے کریف جارڈ میں دفن ہو جاؤ گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اگر تم کام کرو گے ہمیشہ زندہ ہوگی بس سکسا لہا پڑے محمد بانے اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد وہ یہ بھائیوں کے لیے تو ایکزامپل ہے مثال ہے نا جتنے ہمارے دنیاں بھر کے خوشو بھائی ہیں یا موہبہ کے ہیں یا بہاو نگر کے ہیں اور کہوں کے فور فالرز تو بھائی ہیں کوئی محبہ سے لنک ہے کوئی بھانہ گر سے لنک ہے یا اور وہاں سے بوجھ حمد آباد مین تو مین جو گھر ہے وہ بھانہ گھر گجرات کے کوئی رات اللہ کا کوئی پانی تانہ کا مطلب ڈیفرنٹ ہے پورے ہوئی کے ہیں یہ بولو آج پورے خوشو بھائیوں میں سب سے جانا کس کا نام ہے کس کا نام ہے بھائی مجھے خوشو ذاکر بھتے ہیں خوشو مولانا بھتے ہیں پتا ہے بھائی کہ پوری دنیا میں خوشو میں پڑھتا ہوں مجھے جتنی ہسٹری مالوں آپ کو کیا مالوں گی اب میں آپ سے پوچھ رہا پلیس گھار سب سے آپ سے پوچھ رہا خوشو بھائیوں سے کہ سو سال سے کس کا نام ہے خوشو کمیونٹی میں کیوں ہے حجین آجی کا نام ایک گھنٹے سے وہی تو بول رہا ہوں ہے ایک گھنٹے سے کیا بول رہا حاجین آجی نے ایسے واقعے پہ کام کیا جب لائپ نہیں تھی فین نہیں تھا ایک کنیشن نہیں تھا کمپیوٹر نہیں تھا کرنٹ نہیں تھا بالپین نہیں تھا کیا سنا بالپین نہیں تھا کہ ایک ساتھ سو پیٹس ریکارڈ بھیگو کمپیوٹر نہیں ہے کرنٹ نہیں ہے چھراخ کے اندر لائپ کے چھراخ کینل کے اندر بیٹ کے اس بندے نے ایڈین سنچری میں ٹرانسپورٹیشن کا سلشن بڑا بنی کاس نہیں اس بندے نے خورا اور پوری کتابوں کو گجراکی میں لکھ کر حاجین آجی کے سمانے میں ہزاروں پیسے والے بڑے بڑے سیٹ لوگ دھونگے لیکن آج کسی سیٹ کا نام نہیں ہے آجی ناچی کا نام کیوں ہے کام کرنے کا تین دن کا میری مزیدوں کا خلاصہ میرے یود کو یہ ہے لڑکا لڑکی کو کہ ٹم شیعہ حسین کو نہیں چاہیے آج آبید برامی کی بات سمجھ گئے کلائی کی سمجھ گئے دیکھ میچے جاؤں گی اس وقت سمجھ گئے اس آج حاجین آجی کو ان کا بیٹا ان کی اولاد میں ان کی جنریشن میں کوئی ان پر فاتحہ پڑھیں یا فاتحہ نہیں پڑھیں کوئی ان کو یاد رکھیں یا یاد نہیں رکھیں کوئی فرق نہیں پڑھتا کیوں جو کتاب اٹھا خالی اگر کتاب خوران اٹھا کے یا کوئی مفاتی یا کوئی بھی کتاب اٹھا کے اس بندے نے خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا سو سال سے آجین آجی کھٹی دیا پیسے والا ہوگا وہ میں ٹاؤنشپ ہوگی ٹاؤنشپ کتنے پالیسس ہوں گے جنرل میں برزر میں کیا آرام سے گزارے ہوں گے کیوں اس نے اسلام کے لئے صیرت زہرہ پر کام کیا ختم ہو گیا اگر تم کو پالیسس چاہیے تو ڈو سمتنگ ڈو سمتنگ میرا یہ سوال تھا اس پر تین بندی سے میں نے پڑھی اور انکمپلیٹ ٹاپک کو چھوڑکے جا رہے ہیں انکمپلیٹ ٹاپک پھر کبھی موقع ملا پھر آیا تو انشاءاللہ بتاؤں سر بات پڑھ لیں محمد و آلی وآلہ اللہ اللہ ادرد شکر کرو یہ سام میں نے کچھ ڈر آیا بھی نہیں آپ کو نہیں موت کا ذکر ہی نہیں کیا bursts علی والے ہونا بس ایک ہی میرؑ خواہشہXT سے ایک لڑکا یا لڑکی بھی بدہ گیا تو میں کامیاؤں ہوں کام کرو بھی بھٹ لیں دوستو یہ مظلوم ترین خاتون ہے بی بی اگر ہم بی بی کے لئے کام نہیں کریں گے تو پھر کس کی یہ اتنی غریب اور مظلوم بی بی ہے اتنی غریب اور مظلوم ہے کہ جس کا ایک دوپھیر میں پورا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا گھر ایسا اجڑا کہ اب خیامت تک وہ خرابات نہیں ہوگا ظالموں نے صرف بچوں کو نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زبا کر دیا ہاں بی بی کے اوپر کیا مسئیبت آ گئی باپ کی شہدت کے بعد اللہ کے رسول کی شہدت کے تین دن کے اندر تو کتنی آسانی سے مر رہا اور آپ آسانی سے سن رہی کہ جب دروازہ گیرا شہدادی پہ تو حال یہ ہوا صرف دروازہ نہیں گیرا بلکہ ساری پھسگیوں کو توڑ گیا پیٹ میں شہدادہ موسم شہید ہو گیا بی بی اس مسئیبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہی اب پچھتر دن تک گزارتی رہی یہی کہتے رہی کہ بابا آپ کے بعد وہ مسئلہ ہے پڑ گئے بابا کہ اگر دنوں پہ پڑھتے ہیں تو انہیلوں میں تاریخ راتوں میں بدل جاتے ہیں حضرت جو بی بی زہرہ پہ مسئیبت آئی نا وہ بی بی زہرہ جانے یا بی بی زہرہ کا خدا جانے کوئی نہیں بتا سکتا کہ فاطمہ پہ کیا مسئیبت مضربی آپ جس امیجنگ کرو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دوستو خالی سوکھی آنکھوں سے فاطمہ کی مجلس میں بیٹھ کے اوٹھ کے جانا نہیں جو مگر یہ سوچ کے دیل دو نا کہ میری ماں پہ ایسا ذن ہوا اور ظالم نے ہر ذن کیا کیا پتا ہے دروازہ گھنے کو آپ میری بی بی پہ تازیانے کو بلد کیا آپ سوچو تازیان آپ باتے ماں پہ آئے بی بی نے ترک کے ہماری ماں کے اوپر لگ تازیان آیا تو بی بی نے ترک کے کہا بابا آپ کے بعد رحمت صاحب پڑ گیا مولا آباد رکھے آپ کی آوازیں بلد ہو گئی آنسا من رو آنسا من رو چھڑے ماں میں ابو بسیر سے یہی پوچھا پا گیا ابو بسیر تو میرے چھتے روتا نہیں تو اس نے کہا مولا میرا پورا روما گھیلا ہو گیا تو امام نے کہا ایسے نہیں روتے ابو بسیر ایسے رو جیسے بوڑی ماں اپنے جوان دیڑنے کے لیے روتی ہے ایسے گریہ کرو جیسے میری دانیف فارد ماں روٹی ہے کہ جب بی بی ہائے حسین کہتی سمین اور آسمان رونے لگتی بس وقت گزرا بی بی نے وسیعتیں کرنا شروع کی ایک ایک سے وسیعت کی کبھی حسن سے وسیعت کی